فیل ہو رہا ہے کہ یہ شدید نا پین میں ہے گھردن بھی دیکھیں اس نے نا ایک سائیڈ کو نا موڑی ہی ہے آگے 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 میں آیا ہوں یہاں پہ ٹیرس پہ نا پودوں کو پانی لگانے کچھ میں نے نا پام رکھے میں یونیک سے اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ایک دن پانی نا نا لگے اور یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم نا سورج اور بادلوں کی نا آنکھ میں چولی چل رہی ہے چلیں اچھی بات ہے اس بہانے نا فارم پہ جا کے نا کام کرنا تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا جتنی دیر دھوب نہیں نا ہوگی اتنی دیر میرے لیے نا سانی ہوگی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب دوست کا خیریت ہوں گے تو اب ٹائم ہو گیا جی فارم پہ جانے کا تو جلدی سے نا چلتے ہیں یہاں پہ میں نے پانی لگا دیا سب کو فارم پہ جائے رہے ہیں تو یہاں سے نا جاتے ہوئے مجھے نا چوچو کی واز آئی ہے تو گائز میں انکوبیٹر تو گھر لے آیا تھا اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب ٹمپریچر جو ہے نا جو فورٹی ٹو پہ چلا جاتا تھا یہاں پہ نا بچا تھا 38 سے اوپر نہیں جاتا میں نے نا کچھ پانچ کے قریب نا ایکز ہیچنگ ٹری پہ رکھ دیا تھے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ جو ہے نا ہیچ ہو گئے ہیں مجھے بلکہ نظر بھی آ رہے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کتنے ہوئے ہیں اور اس ٹائم اس کا ٹمپریچر چل رہا ہے جی 37.9 جو کہ پرفیکٹ ہے اور ہیمیڈیٹی بھی نا 71 پہ ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور اب دیکھ لیتے ہیں ہمارے کتنے ایکز جو ہے نا ہیچ ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی تقریباً جو ہے نا تین یہ چوزہ کیوں نیچے گرہ ہوا ہے یہ بڑی دیر سے میں دیکھ رہا تھا صبح بھی میں نے نا آ کے دیکھا ہے یہ والا چوزہ نا بڑی دیر سے سٹرک ہوئے ہیں اب یہ نکل تو آیا ہے لیکن اس کے نا پاؤں کا تھوڑا سا نا ایشو لگ رہا ہے یہ بلکل بھی نا نیچے پاؤں نہیں لگا رہا اور نا صحیح سے نا بیٹھ رہا ہے باقی چوزے دیکھیں کہ وہ جو ہے نا بلکل ایکٹیو اور ہیلدی ہیں لیکن یہ چوزہ نا کچھ اس طرح ریاکٹ کر رہا ہے اس کا نا کوئی سوئر سا مسئلہ چل رہا ہے اس نے گردن بھی نا موڑی ہوئی ہے بلکل نا ٹرن کی ہوئی ہے اور اس کی نا ایک سائیڈ کا نا ٹانگ بھی صحیح سے نا کام نہیں کر رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا اسے لکوا ہوا ہے فیل ہو رہا ہے کہ یہ شدید نا پین میں ہے گردن بھی دیکھیں اس نے نا ایک سائیڈ کو نا موڑی ہوئی ہے اور مسلسل جو ہے نا جھٹ پٹائی جا رہا ہے میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کسی طرح نہ کھڑا ہو جائے لیکن کھڑا ہونے کا نا نام نہیں لے رہا اب اس کا کیا کیا جائے اس کو لے چلتے ہیں فارم پہ وہاں پہ نا بروڈر میں جا کے رکھتے ہیں دیکھتے کہ کیا کرتے ہیں اچھا ویسے ایک بات ہے کہ باف کے جتنے بھی چوزے نکل رہے ہیں وہ نکل رنگ برنگ گئی رہے ہیں کسی کے سار پہ یہ بلیکیس ہے کسی کے پروں پہ ہیں تو اب یہ تھوڑا سا بڑے ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کیا چیز نکلتی ہے تو گائی اس فارم پہ میں پہنچ گیا ہوں اور سب سے پہلے نا ان چوزوں کو بروڈر میں شفٹ کرتے ہیں اور دوسرا ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جاوہ کو دیکھنا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں لیکن سب سے پہلے ان چوزوں کو شفٹ کر لیں آجو بھئی آپ لوگ ادھر اور میں نا بروڈر کا دروازہ اوپن کرلو نیچے نا گر جانا بھئی باقی چوزوں کا کیا حالات ہیں ماشاءاللہ جی ہمارے باقی چوزے بھی نا ٹھیک تھاک ہیں لیکن وہی گرمی کی وجہ سے نا ان کے بچاروں کے مو کھلے ہوئے میں نے ویسے نا ان کو گلوکوز ڈالا ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ ان کا نا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے اب یہ والا چوزہ بھی نا فی الحال یہ والی ٹری پر رکھ دیتے ہیں اور اب اس کو کرتے ہیں بند اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جاوہ کا کیا حال ہے جاوہ تو ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے اور اب جو ہے نا یہ دیکھیں لیکن ابھی بھی نا تھوڑی سی ویکنس ہے امید ہے کہ ایک دو دن میں نا ریکاور کر جائے گا اگر بچ گیا کیونکہ کل جو ہے نا اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی اور میں نے اس کو نا میڈیسن بھی دی ہے اب امید ہے کہ یہ نا ریکاور کر جائے گا کیونکہ اگر خدا نا خاصہ اس نے مرنا ہوتا نا تو کل ہی مر جاتا اچھا میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے سلکی کے نا کافی زیادہ فیدرز نا اترنے شروع ہو گئے ہیں شاید یہ گرمی کی وجہ سے ہو اب ان کو جلدی سے اوپن کر دیتے ہیں اور ایس یو یل ان کو دانہ پانی ڈال دیتے ہیں تو گائز ابھی یہ والا کام ختم ہوا نہیں ہے تو ایسے ہی نا میری نظر پڑ گئی اس طرف اور یہاں بنا مجھے ریبٹ گھومتا وہ نظر آیا آپ تو خیر یہاں پہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوئے اب یہ پتہ نہیں کیسے نکل آیا میں دیکھتا ہوں مجھے تو لگ رہا ہے سارے ہی ریبٹ جو ہے نا نکل گئے ہیں ایک بیٹھا ہوئے اور باقی دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ گئے ہیں ریبٹ کیونکہ ایک تو یہ بیٹھا ہوئے اور کچھ اور بھی باہر نکلے ہوئے نظر آئے ہیں پتہ نہیں کدھا چلے گئے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ نکلے کہاں سے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے نا جالی ٹوٹی تھی یہ انٹیں بھی گرئی ہیں یہاں سے انہوں نے کاروائی ڈالی ہے اور یہ اس سائیڈ سے نہ نکلیں یہ جو انٹیں گرئی ہیں اسی وجہ سے گرئی ہیں وہ کہیں انہوں نے پوش کی ہے تو انٹیں بھی گر گئی ہیں اور ادھر بال بھی بکھرے ہوئے پڑے ہیں اب خیر ہی ہو کوئی یہاں پہ نا بلی نا کوئی اٹھا کے لے گئی ہو دیکھتے ہیں اب ان کو پکڑتے ہیں پہلے جو ادھر گھوم رہا تھا نا وہ تو ادھر سے نا گھوس کے اندر چلا گیا ہے یہ تو بڑا کام خراب ہے مجھے تو لگتا کہ اب جالی بھی نہیں ڈالنی پڑے گی ایسے تو بلی جو ہے نا نہیں چھوڑے گی بلکل بھی ریبٹس کو کیونکہ کچھ دن پہلے ہی نا ہمارا ایک بنی جو ہے نا مرا ہے اور وہ بلی نے یہاں سے کر کے نا پکڑا ہوا تھا یہ والے ایریے سے یہاں سے نا جالی ٹوٹی ہے اور ریبٹس کو نا کئی ادھر سے پکڑا ہوا تھا اس نے بلی نے نا اس کی ٹانگ تو نہیں چھوڑی اور ریبٹ بھی ہمارا بچارہ بچ نہیں سکا تو یہ اب مجھے لگتا ہے کہ جالی ہیں چینج کرنی پڑنی ہے مجھے نا پہلے ریبٹ ڈھونڈ لوئی ہے کدھر گئے ہیں ان کو پہلے اندر کر لیں حیرت والی بات ہے گئے کدھر ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں پریشان ہو گیا ہوں ابھی میں نے تین چار جو ہے نا ادھر گھومتے ہوئے دیکھا ہے اور اب جو ہے نا بلکل بھی نظر نہیں آرہے ابھی بھی جو ہے نا یہ بنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھے یہ شاید ایک دو اندر ہوں پاکی ریبٹس پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں اب دیکھتا ہوں میں دیکھا میں نے ڈھونڈ لیا ہے ایک یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے جی بلیک کلر کا اور ایک وہ وائیڈ وہ دیکھے گھوم پھر رہا ہے وہ بلکل اب ان کو نا کچھ نا کچھ ڈالنا پڑے گا پھر ہی اندر آئیں گے اور پتہ نہیں اب کتنے ہیں بھائی دیکھتے ہیں کچھ ڈال کے نا ان کو شکر ہے کہ میں آتے ہوئے نا کچھ تھوڑی سی روٹی لے آئے ہوں اور اس کی لالچ میں نا اب آئیں گے بلیک کو پکڑنا نا مین کام ہے یہ جو وائیڈ بیٹھا ہوا نا یہ ایزیلی پکڑا جائے گا بلیک ہے کدھر یہ بیٹھا ہوا ہے آگیا 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 یہ بڑا شرارتی ہے اس کو پکڑنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے یہ کھانے آئے گا اس کو آئے گا آئے گا آجو 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 ہوئے ہوئے پھر اُدھر چلا گیا آجو آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا یہ باہر نکل کے نا یہ مستی ہیں کرنے شروع کر دی ہیں انہوں نے آرام سے بیٹھ گئے اب لیں گائز روٹی کے چکر میں نا دونوں پکڑے گئے ورنہ جو ہے نا بڑا مشکل ہو جانا تھا ان کو میں اندر کر دوں یہاں پہ نا یہ تنگ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو میل ہے نا یہ بہت زیادہ نا اگریسیو ہے اس کو اس طرح پکڑ کے رکھنا نا بڑا مشکل کام ہے گائز ریبیٹس تو پکڑے گئے ہیں اور اب یہ اینٹے بھی لگا دیتے ہیں تاکہ نا ادھر سے تو نہ نکل سکے جب تک یہ گرمی تھوڑی کام نہیں نہ ہوتی تب تک یہ گزارہ کریں اس کے بعد نا یہ جالی بھی چینج کرتے ہیں ان کو ان کا کھانا ڈال دیتے پھر پتہ چل سکے گا کہ یہ پورے ریبیٹس اندر ہیں بھی ہیں کے نہیں کیونکہ آدھے تو بل کے اندر گھوسیوں میں ریبیٹس کو میں نے کاؤنٹ کر لی ہے یہ شکر ہے کہ پورے اندر وقفے وقفے سے نکل کے کھاتے رہے ہیں اس وجہ سے میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پورے ہیں بھی ہیں کے نہیں باہر رہتے ہیں تھوڑا سا ڈر رہتا ہے ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ ڈر رہتا ہے یا تو کوئی چیز کو کھائیں گے یا ان کو کوئی چیز آگے کھا لے گی تو گائز کل کا دن بہت ہی زیادہ ہیکٹک اور بہت ہی زیادہ بیزی رہ کیونکہ بہت سارے کام کرنے تھے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فریل بیک پیجن کا بیبی تھا جس کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ہینڈ فیٹ کروا کے اس کو پال لیا جائے انفورچنیٹلی وہ بچارہ نہ مر گیا ہے بڑی کوشش کی ہے اس کو نہ بچانے کی لیکن اس کو جو بھی کھلا رہے تھے اس کے سٹمک میں سٹک ہو گیا تھا اور پھر بہت سارے ٹوٹکے لگانے کے بعد بھی نہ وہ نہیں بچ سکا اب پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے میں نے تو اپنی طرف سے نہ بھرپور کوشش کر لی تھی کہ یہ کسی نہ کسی طرح نہ بچ جائے شاید اس کا ٹائم نہ میرے ساتھ اتنا ہی لکھا ہوا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمیں اتنی زیادہ نہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح نہ اس کو ہینڈ ٹیم پروپرلی کرائے جاتا ہے اچھا جو سیکنڈ کام ہوئے نا وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ بہت ساری ایلوز پڑی ہی تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا صرف یہیں پہ نہیں اور جتنی بھی جگہ پہ جہاں پہ مجھے فیل ہوئے نا کہ ایلوز جو ہے نا اب ہیٹ کو بلکل بھی برداشت نہیں کر رہی وہ ساری میں نے یہاں سے ریموو کر دی ہیں اور فیل حال جو ہے نا مختلف جگہ پہ نا جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پڑی ہی ہے بھئی جن ایلوز جو ہے نا بلکل بھی ہیٹ کو نا ٹولریٹ نہیں کر رہی ہوتا یہ ہے کہ ایلوز کے نا لیف ایسے نا سپریڈ ہوتے ہیں جب بھی آپ پانی دیتے ہیں نا وہ اس طرح جب سپریڈ ہوتے ہیں سارا سائڈوں سے پانی گر جاتا ہے اور پانی ان کو پروپر لگ نہیں رہا تھا تو فیل حال میں نے بہتر سمجھا کہ بھئی ان کو نا اٹھا کے یہاں پہ یہاں پہ کچھ یہاں پہ نا شفٹ کر دیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا بھئی کہ ایلوز سے نا مجھے ہاتھ دھونا پڑے ابھی فیل حال زمین پہ بھی پڑی رہیں گی نا تو مجھے جو ہے نا یہ منظور ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے نا ان کو ہر صورت بچانا ہے اب ہیٹ ہی اتنی زیادہ ہے کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے منیج کرنا لیکن اس کو نا منیج کریں گے اب اسی طرح چیزیں بچتی ہیں یہ تو نہیں نہ کرنا کہ بھئی ان کے حال پہ چھوڑ دوں اس ٹری میں مجھے ہلکا سا پانی محسوس ہو رہا تھا جو کہ کل میں نے لگایا انے کا یہ نکال دوں باقی ابھی اور بھی پلانٹس ہے جیسے جیسے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ جلدی خراب ہو رہا ہے ان کو میں فوراں یہاں پہ گرین نیٹ کے نیچے لے کے آ رہا ہوں امید ہے کہ یہ بچت ہو جائے گی تھوڑا بہت نہ اتیاد کرنی پڑنی ہے تو کل پھر اس چیز کو لے کے نا میرا کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ابھی بھی کافی سارے پلانٹس پڑے ہوئے ہیں جو ابھی چیک کرنے والے ہیں کہ ان کو زیادہ ہیٹ کا اثر تو نہیں ہوا اس کے بعد پھر مجھے جانا پڑ گیا یہ پائپ لینے کیونکہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ہمارے اس والے ایریے میں نا وہاں تک پائپ نہیں جاتا تھا جو پرانا یہ وائٹ کلر کا پڑا ہوئا ہے تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ہیں کل کافی زیادہ ٹائم لگ گیا میرے خیال میں میں دوپہر کا نا تین بجے کا لگا ہوا تھا اور رات کو نا تقریباً بارہ بجے یہ فارغ ہوا صرف یہ ہی نہیں کیا چھت پہ بہت سارے پلانٹس ہوئے ہیں کچھ میں نے یہاں پہ شیفٹ کر دی ہیں کچھ ابھی میں نے اپنے سیکنڈ پورشن میں لاغ رکھے ہیں وہ بھی میں نے ادھر لے کے آنے کام بہت سارے ہیں لیکن جتنی حمد ہوتی نا اتنے ہی ہو پاتے ہیں آج جیسا دوپہر کے بعد موسم ہو گیا ہے نا ایسے فیل ہو رہا ہے کہ کچھ دیر کے بعد نا آندھی آ جائے گی پہلے ہوتا ہے یہ تھا اتنی گرمی پڑتی تھی نا تو شام کے ٹائم لازمی آندھی آ جاتی تھی اس سے تھوڑا سانا سکون مل جاتا تھا لیکن اب جو ہے نا اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے لیکن مجال ہے کوئی تیز ہوا چلے ابھی بھی نا بادل آئے ہوئے ہیں اور گرج بھی رہے ہیں پتہ نہیں کیسے وجہ سے بارش تو پڑنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تھوڑا سانا موسم تھنڈا ہو جائے بڑی گرمی پڑ رہی ہے سو دوستو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل ایک چوٹک پلانس ایڈ پیٹ کو سبکرائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ